بی جی پی بدایق پرلاد لودی کو ہائی کورٹ سے راحت ملنے کے بعد مدھو پردیش کے مکہ نرواشن پدہ دی کاری بیال کانتراؤ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کورٹ کے نردیشوں کا پالن کیا جائے گا آدیش کی کاپی ملتے ہی معاملے میں آگے کاروائی کی جائے گی انہی کچھ مددوں کو لے کا مدھو پردیش کی مکہ نرواشن پدہ دی کاری بیال کانتراؤ سے خاص باتچیت کی بھوپال ویرو چیف آکاش تسین نے مدھو پرلاد لودی کو ایک بڑی راحت ملی ہو جس طریقے سے دوبارہ چناؤ انہی کی بات جو ہے ان کی سیٹ پر ہو رہی تھی اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں مدھو پردیش کے مکہ نرواشن پدہ دی کاری بیال کانتراؤ جی سر جس طریقے سے بیال کورٹ کا جو بڑا فیصلہ آیا ہے راحت دی گئی ہے اب کیا ہونے والا ہے سر اب جس طریقے سے آپ نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ یہ ہے ویلان صاحب سے جو جانکاری ملی ہے اس کے لیے چھے مینے میں چناؤ ہو سکتا دیکھیں جو ہمارے پاس پہلے جانکاری تھی رکھتی کے بارے میں اس رکھتی کے جانکاری کو ہم نے بھارت نرواشن آیو کے سمکش رکھا ہے اور آج مانی نائلہ کا جو آدیش ہے اس آدیش کا ہم پرکشن کریں گے اس کی کوپی ہم نے منگائی ہے اور پرکشن کرنے کے بعد ہم بتا پائیں گے کہ اگلے ہم کیا قدم اٹھائیں گے سات جنوری تک جو ہے راہت دی گئی ہے سات جنوری تک اسٹے ہے پوری طریقے سے تو اب جو چناؤ چھے مینے میں ہونے والے تھے جو آپ نے بھارت نرواشن آیو کو پوری جانکاری بھیجی تھی تو سات جنوری تک کیا اس پر روک لگ جائی دیکھیں مانی نائلہ کا جو آدیش ہے اس کا پالن کیا جائے گا اس کے لئے بات کریں تو اگر جس طریقے سے سیٹ کو لے کر اور پورے جو ہے ویدان سبا سے بھی جانکاری آپ کو بھیجی گئی تھی تو کہ ریوائز ہوگی پوری کیا ویدان سبا سے جانکاری بھی مگائی دیکھیں ویدان سبا آگے کیا جانکاری بھیجتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے آج نیالہ میں کیا آدیش ہوا اس کو ہم دیکھیں گے پھر ہم آپ کو بتا پائیں گے یہ تھے ہوا ساتھ مدر پردیش کے مکہ نیرواشن پدہ دیکاری بھی ایل کانتراؤ جی جو ساتھ پر بتا رہے تھے کہ جو ہائی کوٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر جو ہے اب پوری طریقے سے جو ہے اس کو دیکھا جائے گا اس پر ویچار کیا جائے گا اور اس کے بعد آگے کا فیصلہ لیا جائے گا کیمرہ پرسن نگین کے ساتھ آکا سین آئینٹی ٹھنٹی فور کوپار